موسیقی جسے پاکستانی ریمارکس دیئے ہیں کہ ٹرائل کرنا ہوا تو عدالت سے پوچھ کر ہی ایسا ہو سکے گا انشکنی ہوئی تو سپریم کورٹ مداقلت کرے گی ہم ٹرائل کورٹ پر سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں ایک اور اہم کیس ایک سو نووے ملین پاؤنڈ کیس میں سابق پرنسیپس سیکیٹری آزم خان نے میپ کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے اور انہوں نے بزید انکشافات بھی آج کی ہیں جس میں اہم انکشافاتوں نے یہ کیا کہ کابینہ میں سمری پیش کرنے کا فیصلہ عمران خان کی منظوری کے بعد کیا گیا اور اس کے ساتھ ایک اور اہم کیس ہے سائیفر جس میں کیا سائیفر کیس میں چرمن پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے کیا اس کیس میں چرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے جبکہ الیکشن بھی قریب ہیں اور انہیں گراند سٹرٹ اپ کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں آج کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے یہ تمام ہم باتیں کریں گے آج ا پہلے نمائدہ دنیا نیوز آمیر صحیح دباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آمیر صحیح دباسی بتائیے گا سمات کا احوال بھی اور آج مزید سمات میں کیا ڈوالپمنٹس ہوئی ہیں دیکھیں آج چیف جیسٹس آف پاکستان جیسٹس عمر اتا بندیال کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ نے جب سمات کی تو اٹرنی جنرل نے اپنے دلائل مکمل کیا اور یہ کہا کہ جو تمام اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق سلک کر لیے جائیں گے فوجی عدالتوں میں اس کے علاوہ جو فیر ٹرائل کا حق نہیں دیا جائے گا ان تمام اعتراضات اور الزمات کی نفی کی اٹرنی جنرل نے اور یہ بتایا کہ تمام جو آئینی اور قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اور سب سے اہم بات ہے جب اٹرنی جنرل نے یہ بتایا کہ فی الحال کسی بھی ملزم کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع نہیں کیا گیا تو اس موقع کے اوپر چیف جیسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ اگر آپ نے ٹرائل شروع نہیں کیا تو عدالت کی اجازت کے بغیر آپ کسی بھی ملزم کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں کریں گے اس موقع پر اٹرنی جنرل نے بتایا کہ میں بعض سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ابھی تک کسی جو ملزم ہے اس کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع نہیں کیا گیا ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ تمام جو پروسیڈنگز ہوں گی وہ اوپن ہوں گی جو فیملی میمبرز ہوں گے ملزمان کے وہ ان پروسیڈنگز کو دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ پرائیوٹ کانسل کرنے کی بھی اجازت ہوگی جو ملزمان ہیں ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا مکمل موقع دیا جائے گا یہ تمام طرح پروسیڈر بتایا جو اٹرنی جنرل ہیں انہوں نے اور یہ کہا کہ جو فوجی عدالتوں میں تمام طرح ٹرائل ہوگا اس کو فیر ٹرائل یقینی بنایا جائے گا ہر صورت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جب بھی آمی ایک کے تحت پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو اس میں بنیادی حقوق عام طور کے اوپر جو ہے وہ سلپ کر لیے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان تمام طرح صورتحال کے باوجود جو اس وقت ملزمان کے خلاف کیسز چلیں گے اس میں تمام ان کو بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فیر ٹرائل کو یقینی بنایا جائے گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ تمام جو ملزمان ہیں ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ میٹنگز بھی کروائی جاتی ہیں اور ان کو یونٹس میں پروپرلی ہارڈن کرمنلز کی طرح نہیں رکھا جاتا بلکہ یا ٹیررسٹ کی طرح نہیں رکھا جاتا بلکہ ان کو بہت مناسب طریقے سے وہاں پر رکھا گیا ہے کیونکہ اس وقت جو تمام آرمی کے آفیشلز ہیں وہ انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہیں تو اس وقت تمام طرح پروسیڈنگز کے حوالے سے تمام طرح بات کرنا یا جو درخواست میں احترازات اٹھائے گئے ہیں وہ بلکل ابھی پری مچور سٹیج کے اوپر ہیں یہ کہا گیا اٹانی جنرل کی طرف سے اس ساری صورتحال میں بینچ کی طرف سے جو ریمارکس تھے وہ یہی تھے کہ اگر آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈنگز کی جاتی ہیں تو اس ساری صورتحال میں آئین جو ہے وہ فیر ٹرائل کا اور بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کا کہتا ہے تو ایسی صورتحال میں ایکٹ کے ذریعے اگر پروسیڈنگز کی جاتی ہیں تو آئین کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے یہ بینچ کے ریمارکس تھے جسٹس منیب اختر جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس اجاز الحسن کے تاہم اس موقع کے اوپر جب لطیف خوصہ یا دیگر جو درخواست گزاران کے وقلہ تھے ان کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ بہت زیادہ جو حقوق ہیں وہ سلط کیے جا رہے ہیں تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اٹانی جنرل نے بڑی مناسب باتیں بتائی ہیں صرف ایک نکتہ رہتا ہے کہ اپیل کا حق دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا اس موقع کے اوپر اٹانی جنرل نے کہا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا وقت درکار ہوگا کہ اپیل کا حق دینے کے لیے کیونکہ ترمین کرنی پڑے گی یا قانون سازی کرنا پڑے گی اس لیے ضروری ہے کہ اس میں کچھ وقت دے دیا جائے اور منیمم ایک ماہ کا وقت دے دیا جائے تو اسی موقع کے اوپر پھر عدالت نے کہا کہ ہم اس بارے میں مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اب نئی سماعت کب کرنی ہے اور کتنا وقت دینا ہے اٹانی جنرل کو لہٰذا سماعت غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی اور آج کی تمام تر پروسیڈنگز کے بعد چیف جسس آف پاکستان کی طرف سے اتمنان کا اظہار کیا گیا اور نے آخر میں کہا کہ فیلحال سکون کریں ہم اس حوالے سے مناسب حکم جاری کریں گے کہ کیا اب اس مقدمے کی سماعت کب کرنی ہے تو ہم آج کی تمام تر پروسیڈنگز میں اٹانی جنرل نے جب تمام اپنی گزارشات پیش کی تو اس سے کافی عدالت مطمئن نظر آئی تاہم اب نیکس سوشیڈنگز کے حوالے سے اعلان نہیں کیا گیا اور غیر موینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی بتائیے گا کہ آج آمیر یہ بتائیے کہ اگر میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے لہور کی اجازت سے آمیر یہ بتائیے گا کہ جب کل یا جب لاسٹ ہیرنگ ہو رہی تھی تو یہ کوئی ابجیکشن اٹھایا گیا بینچ کی حد تک اٹرنی جنرل صاحب کی طرف سے اس وقت یہ لگا کہ شاید ابجیکشن تو ایک طرف سے ڈسمس ہو جائے جو کہ بہت بیلیٹڈ تھا اور بڑا عجیب سا ابجیکشن تھا ایک بیلیٹڈ سی سٹیج پہ لیکن لگ یہ رہا تھا کہ اٹرنی جنرل صاحب حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بینچ کو اس کی موجودہ حالت میں تسلیم نہیں کر رہے آج جو آپ بحث کی بات کر رہے ہیں اس میں میرٹس پہ تو دلائل جو ہوئے سے ہوئے اب اس میں تو کوئی ابھام نہیں رہ گیا یا کہ یہی بینچ ہے حکومت اس کو تسلیم کرتی ہے اس کا فیصلہ مانے گی یا ابھی بھی اس میں کوئی ابھام ہے اور اگر یہ اس کا کوئی فیصلہ آیا تو تین چار دو پانچ کی نظر کوئی اس میں آگے ہوگا ساد صاحب آپ بلکل درست فرما رہے ہیں کہ آج جو پروشیڈنگز تھی اس میں کافی حد تک اٹرنی جنرل کی طرف سے اسی بینچ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا گیا اور تمام اپنا کیس پریزنٹ کیا گیا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو جب بھی ایسے کچھ کیسز آئیں تو اٹرنی جنرل ہر تاریخ پر ایک مرتبہ ضرور یہ کہتے تھے کہ بینچ یہ کوئی یوں کر لیا جائے کسی کو نکال دیا جائے ابھی کن پرسولی شاید دونوں نے کہا کہ فل بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیں عدالت نے پوچھا کون کرے گا شاید کہا گیا کہ چیف جسٹس تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہی شاید جتنے جج موجود ہیں وہ سب یہاں پہ حاضر ہیں کچھ اس طرح کی مقالمے سے مجھے لگا کہ حکومت ابھی تک اس بینچ کو اٹرنی جنرل صاحب کا کوئی پرسنل پوائنٹ ایو تو نہیں ہو سکتا وہ حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں تو مجھے لگا کہ وفاقی حکومت اس بینچ کو ابھی تسلیم نہیں کرتی کیا یہ بنیادی پوزیشن تبدیل ہو گئی ہے اور اگر بینچ کو تسلیم کرتی ہے تو اب اس بینچ کے فیصلے پہ کوئی بار نہیں ہے وہ پہلے کے فیصلے کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہم اس کو مان سکتے ہیں نہیں مان سکتے اچھا فیصلہ کرے برا کرے آج کرے کل کرے نہ کرے لیکن اب بینچ پہ کوئی اتراز نہیں رہ گیا کیا یہ بات درست ہے جی بالکل آج کی اگر پروسیڈنگز کو دیکھا جائے تو آج اٹرنی جنرل کی طرف سے بینچ کے اوپر کوئی اتراز نہیں کیا گیا اور اپنے میرٹ کے اوپر اپنے دلائل دیئے گے لیکن اٹرنی جنرل آپ بھی جانتے ہیں بہت سینئر آدمی ہے لیکن وہ اکثر دلائل کی دوران اچانک سے آکے کہتے ہیں کہ سر اگر فل کورٹ بنا دیں تو بہت مناسب ہوگا وہ الیکشنز کیس ہو یا وہ اب یہ ملٹری کورٹ کا کیس ہو تو وہ گاہے با گاہے ان اعتراضات کرتے رہتے ہیں جب بھی ان کو لگے کہ بینچ کا موڈ بڑا اچھا ہے تو وہ اچانک کہیں گے سر اگر بینچ بنا دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا لیکن پروسیڈنگز کو اوورال دیکھا جائے تو وہ شاید ایک پولٹیکل نیرٹیف ایک 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 اور اہم پیشی ہوئی ہے اور جس طرح سے آج آزم خان لاب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں کیا مزید ان کے شافات کی ہیں انہوں نے دیکھئے آج جو آزم خان ہیں سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور بہت اہم کردار تھا ان کا اس تمام تر کیس میں جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ برطانیہ سے واپس لاکر ملزمان کے حوالے کیے گئے اور پھر ملزمان سے مالی فائدہ حاصل کیا گیا یہ نیاب کا بنیادی کیس تھا اور اس کیس میں کیونکہ جو سمری تھی اس وقت کی قابینہ کے سامنے جب رکھی گئی تھی تو اس میں جو سنٹرل شخصیت تھی پرائم منسٹر اور شہزاد اکبر کے درمیان ہونے والی جو تمام تر خطو کتابت تھی وہ مرکزی کردار اس کی آزم خان تھے کیونکہ جو سمری پوٹ کی گئی تھی یا بھیجی گئی تھی اس وقت کے مشیر داخلہ کی طرف سے وہ وزیراعظم کو پیش کی گئی تھی تو لہٰذا ان کا بیان بہت اہم تھا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جب پہلے مرحلے میں جب وزیراعظم کو اس وقت بتایا گیا کہ یہ سمری شہزاد اکبر پوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وزیراعظم نے اجازت دی اور یہ کہا کہ اس کو چیلڈ انویلپ میں پیش کر دیا جائے اس بات کی تصدیق کر دی ہے بہت شکریہ آمیر سیدہ باسی آپ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور صاحب آپ کی جانب آنگی جس طرح سے اہم سماعت ہوئی ہے آج اور آرمی ایکٹ پر انسانی بنیادی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا ہے اٹرنی جنرل صاحب کی جانب سے دلائل پیش کیے گئے ہیں اور ایک جانب انہوں نے عدالت کو یہ بھی اگاہ کیا ہے کہ حکومت نے فوجی عدالت میں ملزمان کا اوپن ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک مہینے کا وقت بھی مانگ لیا ہے کانون سازی کے لیے اور اس حکومت کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں رہ گیا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ کس جانب چاہ رہا ہے دیکھئے اٹرنی جنرل صاحب مجھ سے بہت بہتر وکیل ہیں تو ضرور ان کی اس دلیل میں کوئی منطق ہوگی لیکن میں انفورچنیٹلی ان کے دلیل کا جو پہلا حصہ ہے اس کو سمجھنے سے کاسر ہوں یہ بات درست ہے اور یہ تھوڑا ٹیکنیکلی لیگل پوائنٹ ہے تو میں اس کو وضاحت کرتا چلوں یہ بات درست ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل ایک سو نینانوے سب کلاوز تین کے نیچے جو افواج پاکستان کے سروس میٹرز ہیں ان کے خلاف یہ جو ہم ریگلر فانڈمنٹل رائٹس کی درودر کی کاروائیاں کرتے ہیں وہ نہیں ہوتے کہ وہ ڈسپلن میٹرز ہیں یونیفارم سروسز میں پولیس ہو افواج پاکستانوں ان کے ڈسپلن اور سروس میٹرز کے اندر اس طرح کی بات ایک قدگن ہے لیکن افواج پاکستان کا بھی یہ موقف ہے ریاست پاکستان کا یہ موقف ہے ریاست پاکستان کا قانون کے نیچے رہتے ہوئے آج بھی یہ موقف ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں یہ موقف تھا کہ ہمارا ٹرائل پروسیجر فانڈمنٹل رائٹس کو پورا کرتا ہے جو ٹرائل اور یہ بات درست ہے میں بطور قانون دان بھی آپ کو بتاؤں مجھے اس سارے پیریٹ کے اندر اس قانون کو پڑھنے کا موقع ملا جیسے کہ ہم تمام قانون دانوں نے آج کل میں دیکھا کہ آرمی آٹ کا کیا پروسیجر تو جب میں نے بھی اس کو دیکھا تو اس کے اندر آرٹیکل ٹین اے کے جتنے فانڈمنٹل فیچرز ہیں آرٹیکل ٹین اے ہمارا ہے رائٹ اوف فیر ٹرائل اس کے جو فانڈمنٹل فیچرز ہیں کہ ایک ہیرنگ ہوگی اگلے کو آپ رائٹ اوف ہیرنگ ان پرسن دیں گے اس کو رائٹ اوف کاؤنسل ہوگا وہ کراس اگزامن کر سکتا ہوگا اپنے خلاف وٹنسز کو وہ اپنے حق کے اندر دلائل پیش کر سکتا ہے گواہان پیش کر سکتا ہے ڈاکیمنٹس پیش کر سکتا ہے اور اس کے بعد ایک ڈسپاشنٹ جج سے جو کہ نہ اس سے ریلیٹڈ ہو نہ اس سے ریلیٹڈ ہو ایک فیصلہ ہو جائے گا جو فنڈمنٹل رائٹس کے فیر ٹرائل کے چار یا پانچ چیدہ چیدہ نکات ہیں وہ تمام تو ہمارے قانون میں موجود ہیں اور یہی ہمارا ساری دنیا کو کہنا ہے خواہ کلبوشن یادف کا ٹرائل ہو یا کوئی اور کہ ہمارا قانون ان اکورڈنس ویڈ انٹرنیشنل سٹانڈرڈز ہمارا ملٹری قانون ان اکورڈنس ویڈ انٹرنیشنل سٹانڈرڈز ویڈو پروسس ہے یہ ہماری ریاست کا پہلے بھی موقف رہا ہے اب بھی موقف ہے اٹرنی جنرل صاحب کا یہ کہنا کہ ان ٹرائلز پہ فنڈمنٹل رائٹس نہیں لگیں گے جو بھی رپورٹ ہوئی بات جو آپ نے اپنے اندیا میں کی اس کا مجھے منطق سمجھ نہیں آیا ضرور اس میں کوئی بات ہوگی تو کیا آپ کی کہنا سارے کیا پارلیمنٹ جو ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم کر سکتی ہے پارلیمنٹ تو آرمی ایکٹ میں ہر قانون کے اندر پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے اور آرمی ایکٹ دیگر قوانین سے مختلف نہیں ہے آرمی ایکٹ بھی آئین پاکستان کے تابع ہے پاکستان کے تمام قوانین آئین پاکستان کے تابع ہیں پاکستان کے تمام قوانین آئین پاکستان کے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آرمی ایکٹ کے اندر بھی وہ تمام پروٹیکشنز موجود ہیں جو فنڈمنٹل رائٹس کے اندر ہونی چاہیے اٹرنی جنرل صاحب میرے خیال میں ریاست کا موقف یہ رہا جو مجھے دور سے اخبار سے ٹی وی سے آئیس پی آر کی پریس کانفرنس سن کے سمجھ آیا اور دیگر چیزوں سے کہ ریاست پاکستان یہ کہہ رہی ہے ماضی میں بھی کہتی رہی ہے کہ ہمارا ٹرائل پروسس جو آرمی آگ کے نیچے ہوتا ہے یہ پارلیمان نے کہا ہم نے نہیں کہا پارلیمان نے کہا کہ چار فرنسز ہیں جن کو سوری سوری یہ بات بڑی ضروری ہے مجھے پتا ہے آپ عدیل سے بھی پوچھیں گی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ مجھے یہ بات پوری کرنے دیجئے یہ بات بڑی ضروری ہے اس پہ ساری پاکستان کی ریاست میں بحث ہو رہی ہے گزارش ہے کہ ہمارا آلریڈی جو ٹرائل پروسیجر ہے آرمی آکٹ کا اس کے اندر ہمارا سٹیٹ کا موقف یہ ہے ہمیشہ سے رہا ہے آج بھی ہے کہ ہم اس کے اندر ڈیو پروسس پورا کرتے ہیں سٹیٹ کا دوسرا موقف یہ ہے کہ ہم تو کسی کو ملیٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں کرنا چاہتے جو مجھے سمجھ آیا سٹیٹ کا موقف پارلیمان نے کہا پارلیمان نے کہا آرمی نے نہیں پارلیمان نے کہا کہ یہ کچھ ایسے افینسز ہیں جس کو آپ آرمی آکے نیشے ٹرائے کریں گے لگتا ہے کہ نو نوویمبر نو مئی کو اس میں سے کوئی افینس کمیٹ ہوا ہے پارلیمان کے ڈیو پروسس کے آئین کے تابع رہتے ہوئے ہم اس کو ان اکارڈنس ویڈ لاڈیو پروسس کے تحت ٹرائے کریں گے یہ ریاست کا موقف ہے اگر اس میں کہیں یہ جھول ہے کہ اس میں فانڈمنٹل رائٹس نہیں لگتے تو میں ایک درخواست کروں گا کہ ایٹرنی جنرل صاحب اور لاو منسٹری اپنے اس آرگمنٹ کو ریکنسیڈر کر لے کیونکہ میرے خیال میں یہ ریاست کا موقف میری آنڈرسٹانڈنگ میں نہیں ہے شاید مجھے غلط سمجھائے ہو ٹھیک ہے آپ کا کومنٹ آ چکا ہے اور جس طرح سے ماضی میں وزیر دفاع خانچہ صرف متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ان کی جیرمن پی ٹی آئی سے جان چھوٹنے والی ہے تو عادل صاحب آپ کے جانب آؤں گے جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں وزیر دفاع خانچہ صرف تو کیا دیکھ رہے ہیں یہ پہلے سے ہی پلان تھا اور حکومت کے جانب سے اس طرح کی گفتگو کیے جانا اور حکومتی کاروائی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ کسی پلان کا حصہ ہے کہ واقعی جان چھوٹنے والی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو چونکہ آرمی ایکٹ سے متعلق کیس کی بات ہو رہی تھی میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا دیکھیں اگر اس معاملے میں ریاست کا یا نظام کا کوئی باعث ہوتا تو نو مئی کے واقعات کے بعد وہ جو اس میں سینکڑوں جو شر پسند اس میں ملوث تھے تو ان تمام کے کیسز نا صرف آرمی جو عدالتیں ہیں ان کو ریفر ہو چکے ہوتے بلکہ ابھی تک جو جو ریلیونٹ ہیں جن کے کیسز سیویلین عدالتوں نے ریفر کیے ہیں اور جن کے کیسز بقاعدہ وہ شواہد سامنے آنے کے بعد وہاں پر گئے ہیں تو ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہوتا جو کہ ابھی تک نہیں ہوا تو ایک اس سارے معاملے پہ جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا اس سارے معاملے کو یہ ہائپ دی گئی پتہ نہیں فنڈمنٹل رائلز اور آئین پاکستان جو بنیادی حقوق تحفظ کی بات کرتا ہے شاید وہ وائلیٹ کر کے پتہ نہیں رات و رات کیا ہو جائے گا اور ہماری تو یہاں تک بھی اطلاع ہے کہ بہت سے لوگ جو اس وقت کسٹڈی میں ہیں ان کو بڑی اچھی اور بہتر حالت میں رکھا گیا ہے اگر وہ کسی اور یا سیویلین کسٹڈی میں ہوتے دوسرا جو جس طرح ساتھ رسول صاحب نے بالکل درست فرمایا جو یہ پورا پروسس ہے اگر آپ اس کو دیکھیں آرمی ایک کو دیکھیں تو اس میں کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس میں ڈیو پروسس جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہو یا فنڈمنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہوں اس میں صرف حدالت کا ایک کنسرن ہے اپیل کے حوالے سے دیکھیں وہ آج اٹرنی جنرل نے بھی آج بتایا کہ اس کے لیے ایک قانون میں ترمیم کرنی ہوگی کلبوشن کیس میں کیا ہوا تھا اس کے حوالے سے چونکہ عالمی عدالت انصاف کا جو ایک حکم آیا اس پر ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے اور اس میں ایک آمینڈمنٹ بھی کرنی پڑی تھی اس میں اپیل کا حق ہے اپیل کا حق ہے لیکن وہ جو اپلیٹ فورم ہے وہاں پر ہے اور کچھ کیسز میں یہ معاملہ ہائی کورٹ تک بھی جاتا ہے تو اس میں ایسی کوئی چیز ابھی تک جو ہم نے اس کو سٹڈی کیا اور جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ اس میں کوئی بائیس نظر نہیں آیا کہ کسی کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور کچھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ اور یہ یہ تمام چیزیں وقت آنے کے ساتھ یہ دم توڑ جائیں گی کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا دوسرا سابق پرائم منسٹر ان کی جماعت یہ ان کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے وہ اس طرح فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ یہ اس سارے معاملے کو متنازہ کر رہے ہیں سیاسی کر رہے ہیں خالصتاً یہ قانونی معاملہ ہے اور ان کے کیسز چونکہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور جو توشا خانہ کیس ہے اب یہ ڈیڑھ دو ہفتے کی بات رہ گئی ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس پہ کوئی سٹے نہیں آتا جو کہ وہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں تو توشا خانہ کیس کی روزانہ کی بنیاد پہ بلکہ اب جیرہ تک معاملہ چلا گیا ہے اس کے بعد اب جو سابق وزیراعظم ہے ان کا بیان کلمان ہوگا ٹھیک ہے عدیل آپ کا کومنٹ آ چکا ہے مجھے حسن کی جانب بڑھنا ہے حسن کیا دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح سے چیرمن پی ٹی آئی سائفر کو جلسے میں بھی لہراتے رہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ آدم اعتماد کے ذریعے نہیں بلکہ بیرونی سازش کے ذریعے ان کی حکومت کو گرایا گیا ہے تو بیسیکلی سائفر جو ہے اصل اس کے حقائق ہے کیا دیکھیں ابھی ملٹی ایک کے والے سے بات ہو رہی تھی میں اس پر ذرا ایک دو کمنٹ دے کے میں اس پر بات کرتا ہوں سائفر دیکھیں سانیہ نو مئی میں جو بھی ملوث ہے یا ماضی میں جب بھی ریاست کو جس نے نقصان پنچایا ملٹی ایک کے تحت اس کے خلاف مقدمات چلے اب سانیہ نو مئی میں ملوث جو بھی ہے چاہے وہ دائیں سے دیکھ لیں یا بائیں سے دیکھ لیں ایک کے تحت تو اس کے خلاف کاروائی ہونی ہے آج ہو دوپیر ہو شام ہو کل پرسوں ہو ہونی تو ہے اب یہ کہنا لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں اب جملوں میں اشاروں میں بات کر سکتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب نواز شریف کے خلاف مقدمات بن رہے تھے مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف مقدمات بن رہے تھے شباز شریف کے خلاف مقدمات بن رہے تھے شاہد خاکانباسی کے خلاف مقدمات بن رہے تھے اور وہ اتنے سنگین نہیں تھے ان کے خلاف کرپشن کے الیگیشن سے جو بات میں ثابت نہیں ہوئے آج اگر آپ دیکھیں تو بے شک وہ ثابت ہوتے دکھائی نہیں دے رہے بے شک وہ اس وقت کی حکومت بہت بڑی بڑی چارشیر جاری کیا کرتی تھی تو فوری ڈیسیئنز آتے تھے آپ پکر کے جیل میں ڈال دیں آپ پکر کے سلاقوں کا پیشے کر دیں آپ پکر کے گیرے بانٹ سے پکر کے آپ فلان جیل میں لے آئیں لیکن آج جب یہ ثانیہ نو مہی اتنا سنگین واقعہ ہو گیا تو آج جو ہے وہ جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے یا جنہوں نے پروسیپیشنز کو تیز کرنا ہے وہ فوری طور پر اس سارے پروسیس کو تیز کیوں نہیں کرتے جو بھی ملزم ہے اس کے آپ دیکھیں کئی کئی مہینے گزر جائیں گے آپ کیسز کو لے کر بیٹھے ہیں معاملات کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا رہا یا تو پہنچائے یا پھر ختم کرنے اور تمام کو اس اس ایک نقطے پر کہ ریاست کے خلاف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا عبداروں کے خلاف جو اٹھے گا ان کے خلاف ایکشن ہونا ہو ہے اور اس پر تمام اداروں کو تمام ہمارے سیاستداروں کو اس ایک نقطے پر تو کمس کا مکتفا ہونا چاہیے ان کا اتفاق ہوگا تو معاملات آگے چلیں گے ورنہ کیا ہوگا آج ایک پارٹی کی کر رہی ہے کل کوئی اور کرے گا پرس افغانستان سے نکل کے آکے کرنے شروع کر دیں گے ابھی آپ دیکھ لیں خیبر پختونخواہ میں کیا حالات دوبارہ سے جو ہے وہ کس طرح لہر پیدا ہو رہی ہے مطلب کہ یہ سیچویشن بڑھتی چلی جائے گی سارسو صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے گا میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس موقع کا کہ قانون پر آپ نے مجھے بات پوری کرنے کا تھوڑا سا ملابہ دیا گزارش یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو ایک بات بار بار ہمارے ناریٹیف کے اندر ٹائگ کی جا رہی ہے کہ شاید وہ سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے تھوڑ کرنا چاہتی ہے عدالت میں بھی یہ بات ہو رہی ہے اس کو پلیز مہربانی کر کے حکومت کلیریفائی کرے کہ ریاست کی یہ ڈیزائر نہیں ہے ریاست چاہتی ہے سارے ٹرائل سیویلین عدالتوں میں ہوں پارلیمان کا حکم ہے کہ فلان 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 ایونٹس آرمی آٹ میں ٹرائے ہوں گے یہ پارلیمان نے قانون میں رکھا ریاست کی مرضی نہیں ہے ریاست صرف قانون کو اپلائے کر رہی ہے ہماری ریاست کا دل اس سے بہت بڑا ہے اگر پارلیمان نے قانون میں نہیں نکھا ہوتا تو ریاست کبھی اس کو نہیں لیتی یہ ہماری ریاست جی یہ سارے ٹرائل سب آپ کا کومنٹ آ چکا ہے مجھے بریک کے جانے بڑھنا ہے کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو واپس آنگے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد وولکم بیک ناظرین ایک طرف جہاں حکومتی وزیر امین الحق خود پاکستان کی بیروکریسی کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں تو وہیں بیروکریسی کو نوازنے کا سلسلہ بھی جاری ہے پنجاب حکومت نے صوبے کے دو سو افسران کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری بھی دے دی ہے اور ساتھ ساتھ دو ارب تین تیس کروڑ پہ کا فنڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے اور خط بھی نکتیا گیا ہے جہاں عوام مہگائی کا رونا رو رہے ہیں عوام کے لیے کوئی بھی رلیف نہیں ہے اور اشیعہ خلنوش کے خیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں حسن آپ کی جانی باؤں گی اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں جہاں عوام کے پاس دو وقت کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے بیروز کاری میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہیں یہاں پر دو سو افسران کے لیے نئی گاڑیوں کا رینج کیا جا رہا ہے اور کب بیروکریسی کی پرفارمنس پر بات ہوگی نہیں آپ تو بیروکریسی کی پرفارمنس پر بات کر رہی ہیں آپ کا پتہ ہے وہ آپ کے خلاف کوئی از خود نوٹس لے کر آپ کو کوئی نوٹس جاری کر دیں گے بیروکریسی کے تھاٹ بات ان کے شہانہ طرز زندگی ان کی مراعات ان کے لونسیز ان کے جو خصوصی عزازیہ ان کو دیے جاتے ہیں اس پر تو بات کرنا ہی بیروکریسی نے ممنوع قرار دیا ہوا ہے انڈریکلی وہ تو کہتے ہیں ہمارے ہمارے سے کوئی اتصاب کی بات نہیں کرنی ہے ہمارے سے حساب نہیں مانگنا وہ صرف کہتے ہیں غریبوں سے حساب مانگیں ابھی تو آئی ایم ایف کی کس پہلی ایک کس تائی ہے حالات کس قدر جو ہے آپ کے سامنے تھے کس طرح غربت مہنگائی بیروزگاری اور ایک خوفناک قسم کا جو ہے وہ سیچویشن بنی ہوئی ہے اس صورتحال میں دو سو وہ جسے کہتے ہیں نا بابووں کو وہ کہتے ہیں ہمیں نئی گاریاں فرام کی جائے ہمیں جو ہے وہ ڈبل کیبن ڈالے دیے جائیں تاکہ بچے سکولوں میں جائیں تھاٹ باٹ ہوں یاشیا کریں چھوڑیں انہوں نے کہاں غریبوں کا سوچنا کبھی آج تک وہ ڈاکومنٹس میں غریبوں کا وہ بجٹ بناتے ہوئے یا کوئی اچھے اقدامات کرتے ہوئے کبھی انہوں نے غریبوں کے حوالے سے سوچ کر یہ کام کرتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کئی سال ہو گئے بیروکیسی کی بیٹ بھی کرتا ہوں تو میں ان کو دیکھتا ہوں یہ صرف اپنا سوچتے ہیں ابھی آپ دیکھیں ان کے پاس پہلے ہی گاریاں ہیں ایک افسر کے گھر چار سے پانچ گاریاں ہوتی ہیں اور کوئی بچے کوئی بیغم صاحبہ نے کہیں جانا ہو کہ رشتے دار آ گئے پھر ان کے پاس جو ہے وہ ایک لمبی قسم کی یعنی ایک لمبا پوٹو پول ہوتا ہے سرکاری قسم کی وہ بھی ان کے پاس ملازمین کی ہوتی ہیں تیس پینٹیس پینٹیس کنال میں پچپن کنال میں گھر میں جو ہے وہ سرکاری افسران رہتے ہیں اکتر کنال کا بھی گھر ہے جہاں پر وہ ایک سرکاری افسر رہتے ہیں تو یہ تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کا کیا لینا دینا غریب کا پاکستان ہے وہ کہتے ہیں ہمارا پاکستان ہے ہم نے یہاں پر جینا ہے غریبوں سے کہ خون سے پیسے نچول کر ہم نے اپنی بچوں کی اور اپنی فیملی کی اپنی زندگی جو ہے وہ یاشی کرنی ہے ان کا کیا لینا دینا دیکھیں نا دو سو افسران کو دو ارب تینتیس کرو روپے آپ اس سرکاری گاریوں کو دے رہے ہیں اور ان کی پرفارمس دیکھیں عوامی مسائل بڑھ گئے وسائل تمام دیئے گئے مسائل حل نہیں ہوتے کرپشن کے الزامات ہیں اتصاب کی بات کریں تو آوازیں نکارتے ہیں چیخیں مارتے ہیں کہ ہم سے اتصاب کی باتیں کرتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ دو ارب تینتیس کروڑ پے کی گاریوں کے عوض پہلے وہ جو ایس سو پیز بنانے کے دعوے کرتے تھے کوئی ایک کوئی ایس سو پیز بنانے کے دعوے کرتے تھے اور آپ دیکھیں کہ اتنی تنگ ہے حربت کے لوگ سکول نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو تعلیم اور صحیح پر فوکس ہی نہیں رہا حکومتوں کا وہ صرف مراعات پر فوکس رہا ہے آپ دیکھیں ایک بجٹ آتا ہے تو وہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو سرانٹ کی فریس جو ہے وہ اپنے منسٹر صاحب کو بھیج دیتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ان کو ازازیہ دے دیا جائے ایک ایک دو دو تنخواہ ان کو ازازیہ دینے شروع ہو جاتے ہیں اب یہ ایس ایم بی آر کی پرفارمنس دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا جی ہر افیسر کو ایک گاری دینی چاہیے اور ڈبل کیبن ڈالے ملنے چاہیے سونہ سو سیسی گاریاں ملیں پہلے بھی ان کے پاس گاریاں ہیں اور پھر اور پیسے اور کفائد شاری مہم کہاں گئی کہاں گئی وہ آسٹیریٹی کمیٹی میئرز اور وہ تمام معاملات کہیں بھی کچھ نظر نہیں آتے بلکہ بھائی معاملات بھائی کے بھائی ہیں عدل صاحب آپ کی چانی باؤں کی کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے کب بیوروکریسی میں اصلاحات ہوں گی لیکن یہ جو اتنی گاڑیاں لے لینا اتنا خرچہ کر دیا میں کہتا ہوں کہ ہماری عوام یہ اجازت دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ ان کے ٹیکس کے پیسے سے یہ تمام یہ جو سہولتے ہیں یہ اویل کریں لیکن خدارہ جو آپ کا کام ہے جو آپ کے کرنے کی جو ذمہ داری ہے جو آپ نے نبھانی ہے جس کی آپ تنخواہ لیتے ہیں وہ بھی کریں آپ کی جو کتاہی کی وجہ سے نیگلیجنس کی وجہ سے یہ ہم یہ مہنگائی سارا یہ جو انٹرنیشنل مارکٹ پر ڈال دیتے ہیں اور ڈالر پر ڈال دی لیکن اس مہنگائی کا اور اس بد انتظامی کا یہ جو اصل جو اس کی وجہ ہے وہ ہماری بیوروکریسی کا فیلئر بھی ہے جو ایمپلیمنٹ نہیں کروا پاتی جو ریٹ لسٹیں ایمپلیمنٹ نہیں کروا پاتی جو اپنا کام نہیں کرتے تو یہ اسی بیوروکریسی نہیں عدلیہ کے فیصلے بھی ایمپلیمنٹ کرانے ہیں حکومتوں کے فیصلے ایمپلیمنٹ کرانے ہیں عوام کی خدمت اصل میں اس نے کرنی ہے لیکن آپ عوام کی حالت اظہار دیکھ لیں اور اس کے ساتھ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں ان سہولتوں کا پھر آپ جب سنتے ہیں دو سو گاڑیاں مل گئی کئی کنال کے جو ایک گھر ہیں تو پھر یہ تکلیف ہوتی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اپنا کام کریں اپنی ذمہ داری پوری کریں تو عوام کو شاید اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ اپنا کام بھی نہیں کر رہے ڈیلیور بھی نہیں کر رہے جو انہوں نے ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ بھی پوری نہیں کر رہے اس کے بعد جب پھر ایسی خبر آتی ہے کہ مہنگائی میں پستے ہوئے عوام کی جیبوں سے یہ سینکڑوں گاڑیاں لے لی گئیں تو اس سے پھر تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کا کومنٹ آ چکا ہے اور جس طرح سے عدیل کہہ رہے تھے کہ جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو نہیں نبھایا جائے گا تو اس حوالے سے اب سرکار کو سوچنا ہوگا تو مجھے بریک لینے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ویلکم بیک ناظرین اور سال ویسل صاحب آپ کے جانے باؤں گی اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں بیوروکریسی کو نوازنے کا یہ سلسلہ چاری ہے اور عوام کے ٹیکسس پر بیوروکریسی کی آیاشنیاں کب ختم ہوگی دیکھئے ہم اس طرح کی چیزوں پر اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں آپ اور میں اس پر نبھے سیکنڈ ساٹھ سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا سپارٹ کر لیں گے لوگ کہیں گے ہم نے ایشو کو بھی ریز کر دیا اور باقی کی جو پئی ہے وہ بھی آگے چلتا جائے گا ہم بھی will also feel good about ourselves سچی بات یہ ہے کہ ہم سب اس پرابلم کا حصہ ہیں حسن صاحب عدیل صاحب میں باقی ہم جیسے لوگ ہم روز اس بیوروکریسی سے بات کرتے ہیں اس کے ساتھ انٹریک کرتے ہیں ان کو اپنی سفارشیں کرتے ہیں ان سے کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو گھر بلاتے ہیں ان کو دیگر چیزیں کرتے ہیں جو کہ جس وجہ سے یہ بابو کلچر اور دیگر چیزیں اس طرح کی ہمارے موشنے کے اندر ہیں بڑی اچھی بات ہے ان کو تنقید کرنی چاہیے ہمیں تنقید کرنی چاہیے لیکن جب ہم ایک انگلی ان کی طرف اٹھائیں تو چار اپنی طرف بھی دیکھیں کہ یہی پروگرام ختم کر کے تو ابھی ہمارے دوستوں سے کچھ کچھ بیوروکراتز کو فون کریں گے یہ خبر نکلوانے کے لیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو اگر اس طرح کی بات بھی ساتھ کرنی ہو تو شاید زیب نہیں دیتا کہ دوسری طرف آپ ان کو اس طرح کی باتوں کے اوپر پھر کرٹسائز بھی کر رہے ہوں ٹھیک ہے آپ کا کومنٹ آ چکا ہے تو انرازدین اب پروگرام کا جو ہے وقت ختم ہو چکا ہے جس طرح سے حکومتی وزیر دعوے کر رہے ہیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو وہی نوازنے کا سلسلہ بھی چاہ رہی ہے تو اس پر مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ